سب کو سلام ہر گھر میں بنائے جاتے ہیں کیونکہ یہ بنانے میں آسان لذیذ اور زیادہ مہنگے بھی نہیں ہوتے ان چار مزیدار پکوروں کو اپنی افتاری میں ضرور بنائیں ریسیپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکراب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اپنی ریسیپی شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی شروع کرنے سے بہت کم آئل میں ہم بنائیں گے اور وہ جیٹ پڑ بن جائیں گے جن لوگوں کو کلیسٹرول کا مسئلہ ہے ان کے لیے بلکل پرفیکٹ ریسیپی ہے انشاءاللہ وہ اس کو انجائے کر سکتے ہیں یہ ریکھیں میں نے ایک ساپ سا باؤ لے لیا ہے پوٹیٹو میں نے سلائس میں کٹے ہوئے ہیں یہ تکریبے میرے پاس تین بڑے سائز کے ہیں پانی ان کا ملے نکال لیا تھا سلائس کی ہوئی پیاس میرے پاس تکریبا ایک بڑے سائز کی ہے یہ میرے پاس پالک ہے یہ میں نے فریز کی تھی یہ میرے پاس تکریبا ہے ٹو ٹیو سپون سبس مرچ کٹی ہوئی یہ میرے پاس تکریبا ہے چارت یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے یہ کچھ مسالیں ہیں نمک وان ٹی سپون حلدی پاورڈر وان فور ٹی سپون خوش دانیا پاورڈر وان ٹی سپون سابت سابت دانیا ہے یہ میرے پاس تکریبا ہے وان ٹی سپون لال مرچ پاورڈر وان ٹی سپون اجوائن ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون یہ اس کے اندر ڈال دیں گے مسالیں ڈال دیئے یہ میرے پاس ہے بیسن تکریبا ہاف کپ صرف ہم اتنا ہی اس کے اندر ڈالیں گے اب ہم ایک اجزاپ کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ساب اجزاپ ہم نے مکس کر لیا ہے اب اس کا یہ دیکھیں سب چیزیں اس کے ساتھ چپکنے لگ گئی ہیں اگر آپ اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ پانی آلو چھوڑ دیں گے اور آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے ابھی ہی بنانے ہیں اس کے اندر تقریباً میں ٹو ٹی سپون آئل پانی ڈالوں گی اور ان کو ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لوں گے یہ دیکھیں ہاتھوں کی مندر سے میں نے اچھے سے اس میں مکس کر لیا ہے بیشتر اور سارے مسالے اور پانی صرف ہم نے تھوڑا سے اس لیے ڈالیا تاکہ ان کی اچھی سی بائنڈنگ ہو جائے اور مسالہ اچھے طریقے سے آلو چھپک جائے تو اب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں آئل میں نے رکھ دیا ہے پین میں تقریباً اس میں ہاف کپ میں نے آئل ڈالا ہے اب تھوڑا تھوڑا کر کے ہاتھ کی مدد سے ہم پھوڑے اس لیے ڈالتے جائیں گے ایک ڈال دیں گے سینٹر میں جگہ بناتے ہوگے چلیں جے اب آپ نے ان کو بالکل نہیں ہلا ایک طرف سے یہ گولڈن فرائے کلر ہو جائے گا اور پھر ہم ان کو سائٹ چینج کر کے دوسری طرف ہم ان کو پکا لیں گے یہ دیکھیں ایک طرف سے فرائے ہو گئے ہیں اب ہم ان کی سائٹ چینج کریں گے اور دوسری طرف سے فرائے کر لیں گے آنچ میں نے اس کی تقریباً میڈیم لو رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اندر سے پک جائیں چلن دیسی طرح ہم سارے فرائے کر کے نکال دے جائیں گے دیکھیں فرائے ہمارے مشاہلہ بہت اچھے فرائے ہو گئے ہیں اور بہت کرسپی ہو گئے ہیں یہ میں نے ایک برطن دی ہے اور اس کے اندر میں نے کچھن پیپر لگا دی ہے اور یہ سارے فرائے میں اس کے اندر نکال دیں گے یہ دیکھیں کتنے کرسپی اور کتنے کرنچی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے ہی بنیے ہیں اسی طرح ہم سارے نکال لے کے یہ دیکھیں پکوڑے بن کے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے کم آئل میں میں نے ان کو فرائے کیا ہے بہت کرسپی اور بہت کرنچی بنیے ہیں اور اس کو میں نے دھنیر پدینے کی چٹنی کے ساتھ سارے کیے ہیں اور آپ اس کو کچھے پیسر بھی سرک کر سکتے ہیں اور آپ کو سی باتانا آپ کو ریسی پی کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو اپنے فیملی پرنٹ سے زرور شیئر کریں اور بہل ایکن کا برٹن زرور پرس کریں اور چینل پر جا کے زرور سبسکرائب کریں پرنچل ڈیپ اور یہ بہت یمی ہوں گے اور بہت ٹیسٹی ہوں گے یہ میں نے ایک بڑے سائز کا بہنگل لے لیا تھا گول اس کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے اور یہ میں نے اتنا موٹا کٹا ہوئے ٹھیک ہے ہاف کپ میرے پاس ہے بیسن ہاف ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون اجوائن 1 ٹی سپون لال میچ پوڑر نمک 1 ٹی سپون اور ہس بے ضرورت ہے پانی یہ سیمپل انگریڈینٹ ہے اس کے بننے کا طریقہ دیکھیں اب میں نے ایک باؤل لے لیے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم سارے ایک ایک کر کے انگریڈینٹ ڈالتے جائیں گے بیسن تھوڑا سمیں بچالوں گی ہاف کپ کا ہے میں تقریباً ٹی سپون بچالوں گے لال میچ پوڑر زیرا اور اجوائن نمک ان سب چیزوں کو ہم کریں گے اچھے سے میکس ان کو میکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانی تقریباً ٹو ٹی سپون کے قریب اب ہم اس کا ایک پیس تیار کر لیں پیسٹ ہمارا بان کی ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم نے کیا کرنے اس میں آپ نمک میں چیک کر سکتے اتنے ہساپ سے دال سکتے ہیں اب ہم نے ایک پیس لیا بینگن کا اس کو اچھے سے اندر ڈپ کیا اتنا ہم نے ٹھیک رکھنا ہے اس کا پیسٹ کہ یہ بینگن پہ سال اچھے سے لگ جائے یہ دیکھیں جائے اتنا ہم نے اس کو ایک سائٹ پہ رکھتے جائیں گے پھر اسی طرح اس کے ساتھ ہم ایسے سے اس کو لگائیں گے اور یہ اس کی اوپر لگ گیا سال اتنا ہم نے ٹھیک رکھنا ہے ٹھیک ہے آئل میں نے پین میں ڈال کے گرم ہونے کے لئے لگتی ہیں اور آپ کو فل ہیٹیڈ آئل چاہیے ٹھیک ہے آپ کو ہلکا گرم آئل نہیں چاہیے کیونکہ کیا ہوگا یہ بینگن میں نے سارے بیسن میں ڈال دی ہیں اور وہ پی کافی سوگی ہو جائیں گے اب ایکے کر کے ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں گے ایسے دونوں طرف سے اس کے اندر اسے اس کو لپیٹتے ہوئے تو اب میں اس کے اندر رالتی جاؤں گے بسم اللہ آنچ میری ابھی بھی چولے کی جو ہے وہ میں نے اس کو ہائی ہی کیا ہوگا کیونکہ بینگن بہت جلدی پرائی ہو جاتے ہیں اب میں اس کے اندر سارے بینگن ڈال دیتی ہوں اب ایک طرف سے اس کے اندر بینگن کلر آجاتا ہے تو پھر میں اس کی سائٹ چینج کر دوں میں ایک کی سائٹ چینج کر کے دیکھئے اور یہ دیکھیں میں اس کی دوسری سائٹ چینج کر رہی ہوں بینگن بن کے سارے فرائی ہوگئے ٹھیک یہ دیکھیں ان کی دونوں سائٹ سے کلر چینج ہوگیا آپ کو فول کریسپی کرنے اسے کیا ہوگا کہ اگر آپ تھوڑے دیر اس کو ایسی رکھ بلیں گے نیٹ پہ تو پھر یہ ساغی نہیں ہوگی اگر آپ اس کو ہلکا پھلکا فرائی کریں گے تو یہ کیا ہوگی ساغی ہو جائیں گے ساغ ہو جائیں گے اس طرح سے کافی دیر تک کریسپی چاہیں دنیا بدینے کی رائتے کے ساتھ بہت ایزی اور سیمپل ریسی پھر کھ اگر آپ لگتے میری ویڈیو اچھی ہیں اپنے فیمیل فرنڈ شیئر کریں بیل آئیکن کا پٹن پریس کریں اگر میرے آنے ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے میرے چینلل سبسکراب کریں چکن پکوڑا بہت سیمپل ریسی پی بنا لی بون لی چکن سی چکن بھائی چکن بھائی 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 چینج بھائی چینج 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 ملتی ملتی میرے پیس سو ملتی پیس 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 سرکا 1 ٹیبل سپون چکن پاورڈر 1 ٹیبل سپون اگر 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 پاس نہیں چینج سال بھائی سکتے سکتے اچھا بنانے کے لیے نمک 1 ٹیبل پیس لال ملتی پاورڈر 1 half ٹیبل سپون اور ایک پیس پیس سکتے سکتے کلر اچھا دینے کے لیے یا آم چور اور یہ آم پانساری کی دکان سے کسی بھی ریگولر دکان سکتے اور یہ تقریبا اس کو یوز کر رہی ہوں 1 half ٹی سپون اور یہ ییلو فوٹ کلر اس کو کلر اچھا دینے کے لیے اور یہ پاس ہے 1 ٹی سپون آج دیکھ لیتے ہیں یہ میرے پاس ہے پاورڈر یہ 1 ڈیبا سپون میں نے زیرا لیا سابت زیرا اور 1 ڈیبا سپون میں نے لیا ہے سابت خوشک دنیا اس کو اچھے سے میں نے اس کو اچھے سے میں نے گرائنڈ کر لیا اور یہ پاورڈ ریڈی ہوگیا یہ انشاءاللہ ہم یوز کریں گے اور یہ میرے پاس ہے چاٹ مسالہ ریگولر چاٹ مسالہ یہ میرے پاس ہے 1 ٹی سپون یہ اس میں یوز کریں گے اور وہ میرے پاس ہے دادر مرچ ٹھیک ہے اور میں نے اچھے طریقے سے اس کو گرائنڈ کرلیس کا پاورڈر بنا لیا ہے اور میرے پاس 1 کپ ہے میرے پاس ایک پیالی بیسن ٹھیک ہے اور ہاف پیالی میرے پاس ہے میدہ میدہ اس کو بائنڈنگ دینے کے لیے اور بیسن اس میں کوڑا زاہر بن رہا ہے تو بیسن تو لازمی ہوگا ٹھیک ہے اور میں یہ آپ کو بیوز بتا دوں یہ میرے پاس نمک ہے نمک میرے پاس دو ٹی بر سپون نمک اور یہ میں پاس ہے ہاف کپ وینگر ٹھیک ہے یہ نمک اور یہ وینگر یہ دونوں ہم یہ چکن میں ڈالیں گے اور ہاف کے جی میں پاس بون لیس چکن ہے اور یہ میں چکن میں وینگر اور نمک میں یہ چکن میں ڈالوں گی اور اس کو تقریباً داس منٹ کے لیے ہم رکھیں گے اور اس کو صرف یہ ہے کہ اس کی ایک جو چکن کی مہک ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی اور چکن ہمارا پی بہت اچھا سوف ہو جائے گا دھل جائے گا ساف ستھرا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ صرف اس لیے باقی اس پر جو میں آپ کو نمک بتایا ہے اس باول میں یہ تو ہم اس میں ایٹ کریں گے لیکن یہ دون چیزیں میں اس میں ڈالوں گے واش کروں گے چلنج یہ سارے اجزاء ہو گے اب اس کے بنانے کا پاس دیتے ہیں سب سے پہلے یہ چکن میں آپ کو بتا رہی تھی اس کے اندر میں یہ ایک کپ جو ہے سرکا یہ میں ڈال دوں گے اور اس میں میں ڈال دوں گے یہ نمک اس کو اچھے سے اب ہم کر لیں گے میکس اس کو میکس کرنے کے بعد اس کو میں دس منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گے چکن کو نمک اور سرکا لگائے ہوئے دس منٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں اس کی یہ کنڈیشن آگئی ہے پہنی سے کھلے پانی سے دھو لیے اور کو دھوپا لئے سے کسی سٹینر میں ڈال دوں گے اور اس کو اچھے سے دھوپا لے اور ہلکے ہاتھوں سے یہ چکاawi Nasol اب یہ اس کو اچھے سے تریقے سے میں ساہ پک ہوں پانی میں ٹائنوں استٰ pag eficید کرنے کے پاس آگے دیکھیں میکی سٹینر میک س پی spins جرے کیوں اور یہ اچھے سے س بڑی ponن کو اگزم intentional اس کو میک سائیڈ پے رکھ رہی ہوں سب سے پہلے جی آپ نے کیا کرنا ہے ایک باؤل لینا ہے اس کے اندر یہ ہم میدہ ڈال دیں گے میدہ جو میں نے آپ کو ایک کپ میدہ کا ہے وہ آپ ڈال دینا اور ایک کپ سے تھوڑا سا کم ہے سوری وہ پہلے بیسن تھا اور یہ تھوڑا سا بھی یہ آدھا کپ میرے پاس میدہ ہے لیکن میں ابھی ہاف ڈالوں گے ٹھیک ہے ہاف ڈالوں گے ہاف ڈالوں گے ہاف ڈالوں گے ہاف کیجی بونلیس چکن کی میرے ریسیپی آپ کو دے رہی ہوں اچھا جی اب آپ نے کہہ کرنا ہے یہ جو میں نے کو پیسٹ بتایا تھا وہ آپ نے سارا اٹ کر دینا ہے چاٹ مسالہ اب بس ساری مسالے اٹ کرتے جانا ہے خوش دنیا پاؤڈر اور زیرہ پاؤڈر جو ہم نے بنایا تھا وہ ڈال دیں گے چکن پاؤڈر یہاں چائنی سال بھی ڈال سکتے ہیں یہ ڈال دیا نمک لال مرچ یہ ڈال دیں گے یہ لال دادر مرچ وہ ڈال دیں گے نمک مرچ تو آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق بھی آپ ڈال سکتے ہیں اب یہ میرے پاس آم چور اور یلو فوڈ کلر ٹھیک ہے وہ ڈال دوں گے تھوڑا سا سرکا بچے یہ ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس لیمن ہے تو آپ لیمن بھی ڈال سکتے ہیں اب جس کو اچھے دیکھ سے پہلے میں میکس کرتے ہوں پھر آپ کو میں اس کی بتاتی ہوں کتنا آپ نے اس کے لیپورٹ کیسے ٹھیک میاں تھن رکھنے یہ دیکھیں یہ سارا اچھے سے میکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے پانی بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے یہ دیکھیں پانی ڈال کے اس کو اچھے سے میکس کرتے جائیں تاکہ سارے مسالے اچھے سے میکس ہو جائیں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا تقریباً دو سے تین ٹیسپون اور یہ دیکھیں یہ اس کے لیپورٹ کی یہ اس کی ٹھیکنس ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ میں اسے چمچ سے اٹھا رہی ہوں یہ اسے نیچے گیر رہا ہے یہ دیکھیں اب آپ نے کہہ کرنے یہ چکن جو ہم نے اچھے طریقے سے اس کو سرکا لگا کے پھر سٹین کر لیا واش کرنے کے بعد یہ اپ ڈال دی ہے احتیاس کے تاتھ اب ہم اس کو اچھے سے میکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے چکن کو بہت اچھے طریقے سے میکس کرنے کے لیے رکھ دیئے یہ میں نے کو بتانا تھا کہ یہ میڈا بچ گیا ہے تقریباً میں نے ہاف کب آپ کو میڈا بتایا تھا تو تقریباً 5 سے 6 ٹیبل سپون سے میڈا بچ گیا سارا کیونکہ اصل کام تو اس کا بیسن جب آپ کو کوڑے تو بیسن سی بنیں گے میڈے کا کام سے فیر تھا کہ اس کو بائنڈن کے لیے تاکہ اس کو چپک جائے تو اب جی اس کو میں تقریباً ایک گھنٹے کے بعد اس کو فرائی کریں گے میں نے تقریباً میڈیم سے ہائے فلیم پہ تقریباً دو سے تین مینٹ کے لیے اچھے سے گرم کر لیا اب جی میں کیا کروں گی ایک ایک پیس پکڑوں گی اور ڈالتی جاؤں گے اگر آپ ہائے فلیم پہ آنچ رکھیں گے تو کیا ہوگا ایل تو گرم بہت زیادہ ہو جائے گا پھر آپ کی چکن جو باہر سے گولڈن ہو جائے گی یا براؤن ہو جائے گی اور لیکن اندر سے کچھی رہے گی جتنے پیس آسانی سے آ سکتے ہیں ہم ڈالتے جائیں گے ہڈی والا چکن ہوگا اس کا بھی سیم یہی پورسیس ہے بس اس کا یہ ہوگا کہ آپ نے نمک اور سرکا لگا کے تو پھر آپ نے اس کو تھوڑ در اسی طرح سے رکھ دینا ہے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں بھائل کرنے چکن کو نمک کریں جیتنا ہوس망 میں ہوسگوں اسے پورسیس کا پریس ہے بپنے ہوسہ ایک منتطور کی قرار سے honع پاکہ ایک منٹ کے بعد پھر آپ اس کو ہلکا ہلائیں تاکہ وہ نیچے سے بے سنس کا جال نہ جائے اور نیچے سے چھیکن نہ جلے ایک منٹ کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہم ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہلائیں گے جی تو بیلس ایک منٹ ہو گیا ہے اب ہم ہلکے ہاتھوں سے ہلائیں گے تاکہ چھیکن نیچے لگے ناں جائیں ساتھ جوڑنے لگ پڑے نیچے دیکھیں ابھی اس کا کتنا پیرا کلر آگیا ایک دفعہ بس ہلا دیا بس ٹھیک ہے اب میں نے لوانچ کیوئی تھی اب میں تھوڑ اسی بڑھا دوں گے اور اسی میڈیم میڈیم دو کر دوں گے اب جس کو میں تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیتی ہوں جی تو بیلس یہ دیکھیں 5 سے 6 منٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے چھیکن کو فرائی کرتے ہوئے اور یہ میں آپ کو باسکیٹ دکھانی تھی کہ یہ میں پاس باسکیٹ ہے اور میں جب بھی کوئی فرائز ہوں یا پی چھیکن سے کچھ بھی ہو میں اس میں فرائی کر کے نکال لیتی ہوں اسے کیا ہوتا ہے کہ اسے کی کرسپی نیس ٹھیک رہتی ہے اگر آپ اس کو کسی ٹیشو پر نکال لیں گے یا پھر اس کو آپ کچھن پیپر پر نکال لیں گے پھر یہ کافی سوگی ہو جائیں گے اسے کافی یہ کرسپی رہیں گے اب میں یہ اس کے اندر ایسے ڈال دوں گے جی تو بیلس یہ دیکھیں چکن پکوڑا ہمارے ریڈی ہو گئے اور مشاہ اللہ بہت مزی ہے کہ بہت کسپی اور اندر سے بہت جوسی ہیں اور اوپر سے بہت کرسپی ہیں یہ میں آپ کو ایک توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں توڑ رہی ہے دیکھیں اندر سے کتنے گھلے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں اندر سے جوسی کتنے یہ دیکھیں یہ لیکٹ سا نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں اوپر سے کتنی اس کی ہلکی سی لیئر یہ ہی میں آپ کو بتا رہتے ہیں اگر آپ زیادہ میدہ ڈال دیں گے یا زیادہ بیسن ڈالیں گے وہ پھر ایک الگ سے چیز اس کی نا وہ پھر پھڑی سی بان جے گے ایک الگ سے چیز بنے گی ٹھیک ہے اور ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا اور اس کو میں اس کو سیلیڈ کے ساتھ اور فرائز کے ساتھ ساتھ ساعت رہی ہوں اور دھنیے پودینے کی میں نے چھتنک ساعت ساعت اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو کچھپ کے ساتھ بھی ساعت سکتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اس کو ضرور سبسکر کرنا اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے فیملی فرنڈ سے ضرور شیئر کرنا اور مجھے بتانا کمنٹ باکس میں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ہے یہ ہیں دہی کے پکوڑے جو کی بہت ایزی اور بہت سیمپل ریسیپی اس کے لیے لیے لیتے ہیں یہ میرے بس بیسن ہے ہاف کجی بیسن ہاف ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر خلدی ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑی کم ہے ٹھیک ہے یہ بس کلر کے لیے اور یہ میرے پاس ہے خوش دنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون زیرا سابت ہے سپیز زیرا ون ٹیبل سپون اجوائن ہاف ٹی سپون اور یہ میں تھوڑی سی وہ لیا ہے اناردانے کا پاوڈر ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس ہے سبز مرچ سبز مرچ یہ میں نے چھوڑی سی کدو کش کر لیے اور ساتھ میں آدھی گٹھی وپس سبز دنیا ہے اور دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز گئی اس کو اچھے سے بھریگ بھری کٹ لیا اور دہی ہے میرے پاس ہاف کپ ٹھیک ہے ہاف کپ یہ چھوٹی سی پیالی ہے یہ ہے اور ساتھ میں میں نے ساتھ سے آٹھ آلو لیے تھے اور اس کو میں نے یہ بھریگ بھریگ سائز میں گٹ لیا ٹھیک ہے آپ کوئی بھی کوئی سائز رکھ سکتے ہیں لیکن بھریگ ہونا چاہیے چاہیے یہ پتلا بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بھریگ بھریگ ہیں سارے تو یہ چھے سے اور ساتھ میں کسوری میں تھی ہے یہ میں آپ چھوڑی اگر آپ ڈالنا چاہے کیا کہ نہیں تو کوئی بات نہیں اور باقی یہ میں دہی سے سارے اچھی سارے مکسچر سارے مکس کروں گی اگر مجھے پانی کی ضرورت ہوگی تو میں تھوڑا سا پانی ڈال رہی اس لئے میں نے ساتھ رکھا لیکن ہم دہی ہی اٹھ کریں چل اب دیکھیں اس کی پریپریشن کیسے اب میں اس کو چھے سے مکس کر دیا سارے مسالے اور اس میں دیکھیں میں بلکل پانی نہیں ڈالا جتنا پانی تھا یہ ویسے کا ویسے ہاپ کے جی کیا تھا ہاپ کے جی یوز کیا تھا تو جو ہے کہ اتنا سا بچ گیا آپ چاہیں تو چمت سے بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ہاپ سے ڈال سکتے ہیں میں ہاپ سے ڈال سکتے ہیں ہاپ سے ڈال دیکھنا آپ دیکھنا آپ کو انشاءاللہ یہ دہی والے کو کوڑے کھا کے کو ہاپ دیکھ ہاپ ہاپ ڈال 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 پہلے میں ہائی کر ہاپ ڈال 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 ہوں میں ہی ڈال ڈال وہ ڈال nursing ڈال ڈال پکوڑے اوپر سے پک جائے اندر سے کچھے رہے ہیں ماشاللہ کتنا پیارل کو کلر آگے ہیں بولڈن کلر آگے ہیں ابھی تو ایسے آپ کو کیمبرے میں لگ رہا ہے کہ سبراہ ڈاک کلر ہے لیکن ڈاک نہیں یہ ابھی بھی وائٹ وائٹ لے ہو رہے ہیں لیکن ہم نے اسی پوزیشن پر ان کو نکال لے ہیں آپ چاہیں تو نیچے بٹر پیبر سکتے ہیں یا پھر ٹیشو لگا سکتے ہیں ماشاللہ پکوڑے ہمارے ریڈی ہوگی ہیں دہی کے پکوڑے اور بہت مزے کے بہت سیمپل ریسیپ اور بہت مزے کے بنے ہیں ٹھیک ہے اور آپ انشاءاللہ گر میں ضرور ٹرائے کریں کہ آپ چاہیں تو امیلی آلو بخارے کی چٹنی اس کے ساتھ سرکتے ہیں لیکن میں اس کو دہی پدینے کی چٹنی سرکتے ہیں اچھا جی اب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرے ریسیپی کیسی لگی اگر آپ کو میرے ریسیپی اچھی لگی ہے تو اپنے فیملی فرنڈ سے شیئر کرنا اور میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرنا تو انشاءاللہ میں نئی ریسیپی ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی